اسلام علیکم بیٹس لاہوریوزیٹ کے یوٹیپ جین سے ملک شروت آپ سے مخاطب ہمارا گونٹیک نمبر ہے zero zero four four triple two two five two بگوئرز آج کی ویڈیو میں ہم آپ سے لاہور سمارٹ سیٹی میں جو ہمارے پاس اسٹم ڈائریکٹ انمنٹری ہے جو کہ مارکٹ سے آپ کو کافی مناسب ریٹس پر مل سکتی ہے وہ آپ سے شیر کی جائے گی اور تھوڑا سا آپ کو لاہور سمارٹ سیٹی کی لوکیشن کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ لوگ جو ابھی تک لاہور سمارٹ سیٹی کی سائٹ کو وزیڈ نہیں کر سکے تو وہ کس لوکیشن سے وہ اپروچ کر سکتے ہیں لاہور سمارٹ سیٹی کو اور کون سی اس کی ایکسیس ہے جہاں سے وہ لاہور سمارٹ سیٹی میں جا سکتے ہیں تو وہ تھوڑا سا آپ کو اس ویڈیو کے لاس پر بتایا جائے گا تو چلے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو سٹارٹ کرنے اس پر میری آپ تمام سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے لاہور سیٹی کے یوریپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی سے سبسکرائب کرتے اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی مزید ایسی انفرمیٹی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو پھر سب سے پہلے بات کرتے ہیں آورسیس پرائم بلوک کی تو آورسیس پرائم بلوک میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے یہاں پر فلی ڈیویلپ پلوٹس ہیں جو کہ ہمیں ہنڈر پرسنٹ پیمنٹ کے ساتھ ملتے ہیں لیکن کچھ یہاں پر کمرشلز میں ایسی آپشنز مل جاتی ہیں جو ہمیں ٹوئنٹی پرسن یا ففٹی پرسنٹ آن پیمنٹ کے ساتھ بھی مل جاتی ہیں جس میں یہ ہے کہ آپ کو آن جو ہے وہ ہنڈر پرسنٹ کے مقابل میں تھوڑا زیادہ دینا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی انویسمنٹ پرائم بلوٹ مل جاتا ہے جو کہ آپ انسٹالمنٹس میں اس کی پیمنٹ پی کر کے اپنے جو ہے پلوٹ کی پیمنٹ کمپلیٹ کر سکتے ہیں تو اس میں جو ہمارے پر آپشنز آ جاتی ہیں وہ اے بلوک پہ اس سیریے میں ہیں اور اس سیریے میں ہیں تو یہاں پر آپ اگر چار مللہ یا کمرشل آٹھ مللہ بائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہیں تو وہ آپ کو ٹوئنٹی پرسن یا ففٹی پرسنٹ آن پیمنٹ کے ساتھ ہمارے پاس کافی آپشنز موجود ہیں وہ آپ مجھ سے کنٹیک کر کے ان آپشنز کے بڑے میں مزید انفرمیشن لے سکتے ہیں اس کے بعد اگر بات کی جائے اورسز ویس کی جو کہ اورسز ون ہے جہاں یہاں پر اگر دیکھیں تو اے اور بی بلوک میں اسٹم مارکٹ میں کافی زیادہ کام دیکھنے میں آ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ یہاں پر بائنگ کریں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ جو بی بلوک ہے وہ تقریباً اسٹم ڈویلپ ہو چکا ہے یہاں پر آپ دیکھیں تو آپ کو تمام پلوٹ جو ہیں وہ آن گرونڈ ملتے ہیں تو یہ ایک وجہ ہے کہ لوگ یہاں پر پلوٹ بائے کرنا پسند کریں کیونکہ نیئر فیوچر میں اس کا جو پوزیشن وہ ایکسپیکٹڈ ہے اور پوزیشن کے فوراً بعد آپ یہاں پر اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں تو اگر بی بلوک میں بات کریں تو یہاں پر بے شمار آپشنز موجود ہیں جو کہ آپ کو بہت ہی مناسب ہون جیسا کہ آپ کو بتا ہے بی بلوک میں جو اون تھا وہ تقریباً اٹھارہ لاکھ تک بھی گیا تھا تو آج کی اگر مارکٹ میں دیکھیں تو آپ کو دس سے بارن لاکھ کی رینج میں ایک اچھا پلوٹ یہاں پر بی بلوک میں مل جاتا ہے جو کہ آن گرونڈ پلوٹ ہوگا اور آپ اس کو ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ اگلے دو سے چار با میں آپ کو یہاں پر پوزیشن مل سکتا ہے لیکن بی بلوک میں کچھ ایسی آپشنز ہیں جو کہ ہمیں لیس دن ٹین لیکھ بھی آن پر مل جاتی ہیں جس میں یہ ہمارا رنگ روٹ پر پلوٹ آ جاتے ہیں یہاں کافی دو تین آپشنز ہیں جو ہمیں تقریباً آٹھ لاکھ آن پہ آپ یہاں پہ ان کو بائی کر سکتے ہیں اچھی انویسٹمنٹ ہے ہنڈر فٹ روٹ کے اوپر یہ آپ کی آپشنز آ جاتی ہیں جو کہ دیکھا جائے کہ وہ ایک اچھی آپشنز کنسیڈر کی جاتی کیونکہ بہت سے لوگ جو بڑے روٹ کا پلوٹ ہے اس کو قریدنا پسند کرتے ہیں تو یہ آپ کا ہنڈر فٹ روٹ پہ جو ہے پلوٹ اور وہ آپ کو آپ کے جو اندر والا ایڈریا اس سے مناسب ریٹ پہ مل رہا ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے اے بلوک کی تو اے بلوک میں ہمیں جو آن ہے وہ بی بلوک سے کم ملتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اے بلوک میں ابھی ڈولپمنٹ اس طریقے سے کافی سپیڈ سے سٹارٹ نہیں ہوئی جیسی ہمیں بی بلوک میں ملتی ہے وہاں پر کافی زیادہ ڈولپمنٹ آپ دیکھتے ہیں کہ چیزیں آن گراؤنڈ ہیں لیکن اے بلوک میں کر دیکھیں تو یہ شروع والا ایڈیا جو ہے یہ اس ٹائم آب آگر سائیڈ پہ جاتے ہیں تو یہ آن گراؤنڈ آپ کو ملتا ہے یہاں پر ڈولپمنٹ بھی ہو رہی ہے اور انشاءال آپ جیسے ہی ڈولپمنٹ کا آغاز ہو چکا ہے تو آپ آنے والے چند مہینوں میں دیکھیں گے کہ آپ کو اے بلوک بھی کافی زیادہ ڈولپ نظر آئے گا تو اے بلوک اگر آن کی بات کی جائے تو جنرلی یہاں پر تقریباً کوئی سارے چھے سے آٹھ نو لاکھ آن کے درمیان ریٹ چل رہا ہے کیونکہ یہ ڈپینڈ کرتا ہے لوکیشن پہ اور پیڈ اماؤن پہ نورملی جو پلوٹ ہیں وہ ساتھ سے آٹھ لاکھ کی رین میں ہمیں اے بلوک میں مل جاتے ہیں اگر بیٹ پہ کوئی ہنڈر پرسنٹ پیڈ پلوٹ آجائے یا کوئی ہنڈر پر روٹ پہ پلوٹ ہو جاتا ہے تو وہ ہمیں تقریباً کوئی چھے سے سات لاکھ آن پہ بھی مل سکتا ہے تو یہاں پر اے بلوک میں بے شمار آپشنز موجود ہیں اگر دیکھا جائے اگر اے بلوک ڈویلپ ہو جاتا ہے تو اس کی لوکیشن جو ہے وہ بی بلوک سے کافی زیادہ پسند کی جائے گی کیونکہ بی بلوک میں کچھ ایسا پاکٹس ہیں جس کی وجہ سے بی بلوک کی لوکیشن کو آپ جب اے سے کمپیر کرتے ہیں تو آپ کو اے بلوک کی لوکیشن جو ہے ان فیوچر میں زیادہ بیتر لگے گی کیونکہ بی بلوک میں جو کچھ ہیریہ ہے جو گاؤں کے ساتھ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے لوگ اے بلوک کو زیادہ پریفر کر رہے ہیں اگر دیکھنا ہے جائے تو اس طرح مارکر میں بھی جو اے بلوک کا یہ والا آریہ ہے یہاں پر ایک اچھا خاصہ ہمیں بھائیٹ بھی دیکھنے کو ملتا ہے اس کے بعد اگر بات کریں یہاں پر دس مرلہ کی تو دس مرلہ میں ہمیں یہاں سے دس سے بڑا لاک کی رینج میں مینمم پیڈ میں پلوٹ مل جاتے ہیں سی اور ڈی بلوک میں اور کچھ پلوٹ ایسے ہیں جو کہ میکسیمم پیڈ میں آ جاتے ہیں تو وہ ہمیں لیس دن جو ہے وہ ٹین لیک آن پہ بھی یہاں پر ایزی لی اویلی بیلٹی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگر بات کریں ایک کنال کی تو ایک کنال میں یہاں پہ ملٹیپل آپشنز موجود ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو جو فیفٹی فائی فلیک فلیک بوکنگ جو ہے وہ ایزی لی تقریباً کوئی پچیس لاکھ کے راؤن یہاں پہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے اور بیس سے پچیس لاکھ آن پہ آپ اس کو بائے کر سکتے ہیں اور اگر کسی ایک پاس سکسٹی سکس لاکھ فلیک بوکنگ ہے تو وہ ہمیں دس سے بارہ لاکھ ڈیمانڈ کی جاتی ہے لیکن لیس دن ٹین لیک ہمیں ایزی لی یہاں پر بھی آپشنز مل جاتی ہیں اگر بات کریں سات مرلا کے تو سات مرلا میں بھی یہاں پر کافی مناسب ہون ہے پانچ سے چھے لاکھ ہون جنرلی ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اگر مین روڈ پہ آ جائیں تو یہاں پر لوگ نو لاکھ دس لاکھ بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں لیکن جو نورملی یہاں پر ریٹ آپ کو مل سکتا ہے جو ہمارے پر سوپینس میں موجود ہیں اس میں آپ ایزی لی یہاں پر تقریباً پانچ سے چھے لاکھ میں ایک اچھا پلوٹ بائے کر سکتے ہیں اس کے آپ نے دیکھا ہے پچھے دنوں ڈیولمنٹ سٹارٹ ہوئی اس کے بعد جو ہے وہ کافی زیادہ جو ہے لوگوں نے بائنگ بھی یہاں پر کی اور جو اپنے پلوٹ سیل کر رہے تھے انہوں نے چیزیں ہولڈ کر لی جس وقت سے یہاں پر بھی ریٹ بہتر ہوئے اور یہاں پر اس ٹیم آپ کو ایک سے ڈیرھ لاکھ ہون پر آپشنس مل جاتی ہیں اے بلوک میں ہمارے پاس پانچ پلوٹ میں کافی آپشنس موجود ہیں یہاں پہ ون سیونٹی جو ہے ریٹس ڈروپ ہونے کی ویسے انہیں بوٹم پہ تھی لیکن کچھ مارکٹ میں اگر آپ دیکھیں تو حالیہ دنوں میں جو ڈیولمنٹ سوئی ہیں اس کی ویسے ایکسپیکٹ کیا جارہا ہے کہ چیزیں اب انشاءاللہ بہتر ہوں گی جس میں آپ کا انٹرس ریٹ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ٹو پرسن مزید کمی آئی ہے اس کے علاوہ بھی دیکھیں تو چیزیں جو ہیں بوٹم پہ اب مارکٹ میں اگر آپ بات کریں سیلر کی تو سیلر بھی بہت غم ہے اگر دیکھا جائے تو اس طرح کی مارکٹ میں ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ سیلر جو ہے وہ کافی زیادہ ہوتے تھے جس کی وجہ سے ریٹس ڈروپ ہوتے تھے لیکن آج کے ڈیٹ میں میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم کو چیز بائے کرنے چاہتے ہیں تو ایزیلی ہمیں اس ٹیم چیزیں مل بھی نہیں رہی اس کی وجہ یہ ہے کہ چیزیں پرائسز کافی زیادہ ڈروپ ہونے کی وجہ سے سیلر جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو ہولڈ کرنا پسند کرے ہیں اس کمپیئر ٹو ان کو سیل کرنے میں کیونکہ تمام لوگوں کی یہ پریڈکشن ہے کہ اگلے چھے سے آٹھ مام یا میکسیمم ایک سال میں جو ہے وہ مارکٹ دوبارہ سے بہتر ہوگی اور کافی زیادہ ریٹس ایک دفعہ دوبارہ سے بہتری کی طرف جائیں گے تو میں آپ تمام کو ریکمنٹ کروں گا کہ اگر آپ بائنگ کا ادادہ رکھتے تھے اور آپ نے لہورٹ سمارٹ شٹی میں بائنگ کرنی تھی تو یہ ہنڈرین ٹین پرسند کی ڈائٹ ٹائم ہے اس ٹائم آپ جس ریٹ پہ بائنگ کریں گے یہ بہت ہی مناسب ریٹ پہ آپ کو چیزیں میری ہیں اگر آپ آن نہیں دینا چاہتے تو آپ فائلز بائنگ کر سکتے ہیں فائلز ہمیں ویداؤٹ آن بلکہ کچھ مائنس پر بھی مل جاتی ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی مارکٹ بہتر ہوگی تو سب سے پہلے اگر جو ریٹس میں بہتری ہے وہ بھی فائلز میں ہی دیکھنے میں آئے گی اس کے علاوہ اگر بات کریں یہاں پر کمرشل کی تو کمرشل یہاں پر ہمیں دو سب پچیس پی روڑ پر آٹ مرلا کی ملٹیپل آپشنس مل جاتی ہیں جہاں پر ہمیں بیس سے پچیس لاکھ ڈیماند دیکھنے میں ملتی ہے لیکن آپ کو جو چیزیں ہیں وہ مناسب ریٹس پر مل جاتی ہیں آسٹنگ پرائز آج بھی یہاں پر بیس سے پچیس لاکھ کی ہی چل رہی ہے جب ہر اس کے بعد بات کرتے ہیں آورسی سینٹرل کی آورسی سینٹرل میں جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ کافی زیادہ اسٹر میں موجود ہے اور ریٹس اگر کمپیر کرتے ہیں آورسیز ویسٹ کے ساتھ تو کافی زیادہ مناسب ریٹس ہے اگر میں جنرلی آپ کو بتاؤں ویڈیو کافی زیادہ لینٹھی ہو گئی یہاں کی جو انوینٹری ہے وہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا کہ کس کے سیریے میں موجود ہے لیکن اگر آپ بائی کرنا چاہتے ہیں تو تمام ایڈیاز میں ہمیں ایزی ری چیزیں مل بھی جاتی ہیں لیکن جو ریٹس ہیں وہ بہت زیادہ جو ڈراؤپ تھے اب وہ ایسے نہیں ہیں اگر بات کریں یہاں پہ جنرلی ریٹس کی تو اے اور بی بلوک میں جو کنال کی آپشنز ہے ہمیں کو یہ بلوک میں دس سے بارہ لاکھ کی رین پہ فیفٹی فائیف لاکھ والی بوکنگ منیم پیڈ میں مل جاتا ہے اور بی بلوک میں دس لاکھ کے اراؤن ہمیں منیم پیڈ میں پچپن لاکھ والی بوکنگ کا پلوٹ مل جاتا ہے اگر سکس سکس لاکھ والی بوکنگ کی بات کریں تو وہاں پر پانچ سے چھ لاکھ ڈیمانڈ کی جاتی ہے اگر پانچ مل لاکھ ہی بات کریں تو پانچ مل لاکھ دی اور جی بلوک میں ہمیں دھائی سے تین لاکھ میں اچھا بلوٹ آسکنگ کی جاتی ہے اور اگر ہم بات کریں ای اور ای بلوک میں اور آئی بلوک میں تو یہاں ہمیں ایک سے ڈیڑھ لاکھ اور دو ڈھائی لاکھ کے درمیان یہاں پر چیزیں مل جاتی ہیں اگر بات کریں دس ملہ کی تو دس ملہ سی بلوک میں ہمیں تقریباً پانچ سے چھے لاکھ آسکن کی جاتی ہے اور اگر ایچ بلوک کی بات کریں یہاں پر ہمیں سات ملہ جو ہے وہ بھی دو سے تیر لاکھ ریمان کی جاتی ہے اور مناسب اوپشنز یہاں پر اسٹم مجود ہیں کافی بہترین اوپشنز آپ اسٹم بائے کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ کو پتا ہے اگزیکٹیو ویس سینٹرل میں ڈیولمنٹ بھی اسٹم کا آغاز ہو چکا ہے تو یہاں پر بھی ہمیں اسٹم باہر دیکھنے میں آتا ہے پانچ ملہ کی بات کی جائے تو ہمیں نارمالی کوئی ایک لاکھ مائنس کے راؤنڈ یہاں پر چیزیں مل جاتی ہیں اگر سات ملہ کی بات کریں تو وہ بھی لیول کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ دیگر جو بھی جو چیزیں ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی لوکیشن اور آپ کی پیئر اماؤنڈ کے ساتھ تو آپ کو ایک اچھا ریٹ مل سکتا ہے لیکن میں تمام لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا جنہوں نے تو اپنی چیزیں ہولڈ کی ہیں ایک طرح سے ان کا اچھا فیصلہ ہے کیونکہ چیزیں جس ریٹس پر اسٹم ریڈ ہو رہی ہیں یہ جسٹیفائر ریٹ نہیں ہے تمام چیزیں آپ دیکھیں پاکستان میں کوئی بھی ایسی چیز دیکھ لیں جس کا ریٹ پچھے دنوں میں کم ہو ہر چیز جو ہے اس کی پرائسز میں انکریز آیا ہے سوائے ریل اسٹیٹ تو پھر یہ چیزیں دیکھتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائسز جو ہیں پراپٹی کی بھی کافی زیادہ اپریشیٹ ہوں گی اور وہ وقت دور نہیں ہے بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ پراپٹی کی پرائسز میں بھی کافی زیادہ انکریز آئے گا اس کے رنگ روڈ سے ان کو جو ٹیمپریری ایکسیس آپ دیکھیں گے دن اب منت کا کہا گیا تھا جس میں سے ابھی دس سے بارہ دن گزر چکے ہیں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے کچھ ہی دنوں میں یہ جو ایکسیس ہے یہ ٹیمپریری اس کا آغاز ہو جائے گا اس کے بعد جو ان کا یہ انڈر پاس کی ایکسیس ہے یہ بھی آپ ریلوے کی ڈائیورجن کا کام ابھی ہو چکا تھا اس کے بعد کچھ لیگل ایکسپیکٹس ہے جس کی ویسے اس میں ڈیلے آ رہا ہے لیکن ابھی آپ اور یہ سارا ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایریا بھی آن گراؤنڈ نہیں ہے تو جو ایک اور ایکسیس ان کی آنی ہے وہ یہاں موٹر بے سے جس کو ایکسیس سی کا نام دیا گیا یہ بھی ان فیوچر دی جائے گی لیکن وہ لوگ جو لاہور سمارٹ سیٹی کو وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے اس ٹیم جو ایکسیس اوپن ہے وہ یہ والی ایکسیس ہے جس کو چک چھوٹالیس والا روڈ بھی کہا جاتا ہے تو یہاں سے آپ لاہور سمارٹ سیٹی کے اندر انٹر ہوکے سسائٹی کا وزٹ کر سکتے ہیں تو ویڈیو کافی لیندھی ہوگی ہے اس میں ہم جو ایسٹ کا ایریا اس کو آپ سے ڈسکس نہیں کر پائیں گے تو انشالہ نیکس ویڈیو میں آپ کو ایسٹ کے بارے میں انفلیشن دی جائے گی تو امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو پسند ہوئی ہوگی اگر آپ لاہور سمارٹ سیٹی میں کچھ بائنگ یا سیلنگ کا ارادہ رہتے ہیں تو آج ہی مجھ سے رابطہ کریں اور لاہور سمارٹ سیٹی جیسے ایک فیوچر اسٹک پروجیکٹ کا حصہ بن جائے تینکیو سو مچ